بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاریخ اور یہاں کا رواج ساری دنیا میں بتا رہے ہیں مولا کائنات کے بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے ہیں مولا آپ لوگ سب کو سلامت رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مدینة العلم وعلی ان بابوہا رسول کی حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے جس کسی کو بھی آنا ہو تو علی کے دروازے سے ہی آنا ہے چاہاں وہ رسول سے ملو یا اللہ سے ملنا ہو جب علی کے دروازے سے آپ داخل ہوں گے تو تو عوام آپ کو دین کا سرات مستقیم کا راستہ مل جائے گا اسی بارگاہ میں آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور دیکھ رہے ہیں آپ یہ ظاہرین بلا مذہب و ملت اس بارگاہ میں آتے ہیں عقیدت من اس بارگاہ میں خدم بوز ہو کر اپنی حاجت طلب کرتے ہیں اور مولا ان کی حاجت پوری کرتا ہے یہ تاریخ یہ ہے کہ آن سے چار سو برس قبل محمد خلق شاہ جو ابراہیم خلق شاہ کے والد تھے انہوں نے ایک واقعہ دیکھا اپنے دور میں واقعہ یہ تھا کہ ان کا ایک وزیر تھا یا خود اور جس کا بہت شدید بیمار ہو گیا تھا جب بیمار ہوا تو اطیبہ ان ایک ڈاکٹر سے اس کو جواب دیئے کہ تبدیل ابوہا کے لئے تم چلے جاؤ تو یہاں سے لالا پیٹ ایک مقام ہے وہاں رکا تو تیسرے دن اس کو بشارت ہوئی کہ ایک سبز امامہ پینے ہوئے ایک صاحب تشریف لائے اور یا خود کو کہہ رہے ہیں چل تجھے مولا یاد کرے یا خود ہمراہ ہوا جیسے آیا آپ لوگ دیکھیں ہوں گے کالی کشتی ہے منت و مرادوں کی جیسے منت آتے ہیں وہاں لوگ اپنے منت پوری کرتے ہیں اس مقام پہ یا خود ٹھائر کر جو دیکھ رہا ہے تو مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام اپنا دست مبارک پتر پہ رکھیں اور یا خود کو دیکھ رہے ہیں اور یا خود مولا کو دیکھ رہے ہیں آنکھ اشار ہوئی جیسے آنکھ اشار ہوئی وہ بالکل اپنے آنکھ اشار ہوئی وہ بلکل اپنے آنکھ سہت مند پایا جیسے سہت مند پایا وہ جیسے خواب میں راشتہ دیکھا تھا اسی راستے کو فالو کیا آیا دیکھا واقعین میرے مولا کا دست مبارک موجود تھا یہ موجزہ ہے یہاں کا ورنہ مرکز تو نجف میں ہیں یہ سب برینچس ہے یہاں کچھ واقعہ ہوتا ہے موجزہ ہوتا ہے اسی طرح یہ ایک موجزہ مولا کے پہاڑ کا ہے وہاں کی تاریخ کے سو برز بعد ہمارے بارگاہ حضرت عبو الفضل اللباز جو نیم بڑے سے مشہور ہے وہاں کی تاریخ شروع ہوتی ہے جو میرے جدیالا نصار علی صاحب ہیران سے تشریف لائے تھے وہ علم مبارک حضرت عباس کا لے کر آئے یہ مقام کو سیلٹ کر کر یہاں علم مبارک استعاد کیے وہ علم ہم دس محرم کو لے کر اوپر جاتے ہیں اور اوپر کے علم اور ہمارے علم مل کر جلوس کی شکل میں شام غریبہ کے لیے یہاں آتے ہیں جس شام غریبہ کو مہی مخاطب کرتا ہوں اور فاقش شکنی ہوتی اس کی تاریخ آپو آصفیہ کتب خانے میں موجود ہے گلزار آصفیہ کتاب کا نام ہے اس میں یہ تاریخ مل جائیں گی اسی طرح اپنے اپنے لوگ آتے ہیں اور یہاں منت پوری ہوتی ہے یہ اندر جو پنجہ ہے صاحب اس کا مجزہ کچھ چاہیے وہی مجزہ بتایا ہے مولا کائنات کے دست مبارک کا وہی مجزہ ہے جو یا خود کو بشارت میں آ کر کہنے لگے کہ چل تجھے مولا یاد کرے ہیں جب خواب میں آیا وہ بیمار تھا جب خواب میں آیا تو دیکھا واقعین میرے مولا ہاتھ رکھ کر یا خود کو دیکھ رہے ہیں اور یا خود مولا کو دیکھ رہے ہیں جیسے آنکھ ہشار ہوئی یا خود جو بیمار تھا وہ صحت منت پایا جو خواب میں راستہ دیکھا تھا وہی راستہ فالو کیا تو حقیقتاً میں میرے مولا کا دست مبارک موجود ہے وہ اسی مقام پر تھا اسی مقام پر اس کو تبدیل لیکن وہ جا کر جیسا اپنے بادشاہ کو یہ واقعہ بولا کے بشارت کا تو ابراہیم خلیطب شاہ واپس آئے آ کر دیکھے اور سنگی مرمر میں اس کو محفوظ کر دیئے اب جو پنجہ ہے اس کے پر سنگی مرمر کا پتر ہے محفوظ ہے وہی مقام وہی چٹان پر مولا کا مجزہ ہوا اس کی تاریخ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو اسٹیٹ لیبرری ہے گلزاری آسفیہ کتاب کا نام ہے اور اس کتاب میں یہ تاریخ موجود ہے اور جیسا میں بتا رہا تھا وہاں سے ایک سو برز بات نیم بوڑے کی تاریخ شروع ہوتی ہے تو نیم بوڑا جو ہے یہ نیم کا جھاڑ ہے اور بوڑی جو بازو ہے اس مناسبت سے نیم بوڑا ہے یہ ورنہ حضرت عبدالفضل اللہ باس کی بارگاہ ہے میری چھٹی پشت ہے جو یہاں خدمت دے رہی ہے ایزے متولی اور میرے والد تھے میر محمد علی خان ایزے متولی اور وہاں یہاں خدمت کر کر یہیں پر انتقال ہوا ان کا اور میں اور میرا بھانجا ہے میر علیہ ورخان ہم دونوں متولیہ یہاں کی خدمت کر رہے ہیں مولا ہم سب کی خدمت کو خبول کرے اور آپ سب کی خدمت کو خبول کرے جو اتنے ناظرین کو یہاں کی تاریخ گوش گویار کر رہے ہیں سلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عالی مدد میں امیر حادی علی خان جعفری خادم بارگاہ حضرت عباس سلمدار آپ کی خدمت میں یہاں کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر مولا کے پہاڑ پہ حضرت ابو الفضل عباس کی بارگاہ ہے جو کافی خدیم ہے اور یہاں پہ حضرت عباس کا علم مبارک ہے جو صندوق مبارک میں محفوظ ہے جو چاند رات کو نکال کے استعاد کرتے ہیں اور زیارتوں کی فاتحہ کے بعد بارہ کے بعد محفوظ کر دیتے ہیں چاند رات کو علم مبارک استعاد کرتے ہیں اور نو دن تک مجالس ہوتے ہیں محرم کے عشرے میں اور جو ہے مسلسل نو دن مجالس ہونے کے بعد نو کی صبح یعنی دس کی فجر میں اوپر سے آواز دیتے ہیں لوگ تو یہاں کی علم مبارک ہندیرے سے یا علی یا علی کہتے ہوئے اوپر جاتے ہیں مولا کائنات کی بارگاہ میں جب تک یہاں کی علم نہیں گئے اوپر کی علم نہیں کھلتے ہیں یہ ایک طریقہ چلتے آ رہا ہے یہاں کی علم جانے کے بعد اوپر کی علم مبارک کھلتے ہیں پھر اوپر کی علم اور یہاں کی علم مل کے جو ہے پیچھے پہاڑ کے مولا درگہ کی پیچھے غار ہے وہاں پہ غار میں جا کے امام حسین اور حضرت عباس کی نظر ہوتی ہے اس کے بعد وہاں کی علم اوپر کے خدمت گزار لے کے اوپر لے آ کے لٹا دیتے ہیں اور یہاں کی علم مبارک ہم لوگ لا کے یہاں پہ لٹا دیتے ہیں اور دس کے دن جو ہے مجلس ہوتی ہے میں مسائب امام حسین بیان کرتا ہوں اس کے بعد یہاں سے علم مبارک لے کر جلوس کی شکل میں اوپر جاتے ہیں پھر اوپر مجلس ہوتی ہے اوپر کی علم اور یہاں کی علم مل کر جو ہے اس بارگاہ پہ آتے ہیں اور اوپر کے علم جو ہے یہاں پہ چشمہ نیم بوڑا کہتے ہیں اسے اور یہ نیم کا جھاڑ ہے یہ بوڑی ہے اس کی خاصیت کیا ہے ساری ہاؤس کی یہ ہاؤس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خدرتی چشمہ ہے اسے نیم بوڑا کہتے ہیں جو میریکل وارٹر ہے فرم دی لیول آف دی وارٹر ٹون فائی فیٹ پچیس فیٹ ڈوگان ہے اور سات بوڑیاں ہیں اس میں الگ الگ چشمے ہیں اور بہت دھوکالا اگر ہو گیا تو سات چشمے الگ الگ نظر آتے ہیں اب تو ماشاءاللہ بارش سے اور فلو ہو چکا ہے پانی اور خدرتی مخدس متبرک پانی ہے یہ اگر کوئی بیمار ہے اگر کسی کے شادیاں نے ہوئے کوئی بیمار ہے کوئی بے اولاد ہے تو آ کر پانچ جمعیرات یہ پانی لے کے جو ہے پیچھے نہاتے ہیں اور ان کو سہت ہوتی ہے اولاد ہوتی ہے جس کی شادی نے ہوئی ان کے شادیاں ہوتے ہیں اور جو لوگ نہیں آسکے وہ دور دور تک یہ پانی بوٹلوں میں لے جا کے استعمال کرتے ہیں کافی خدیم چشمہ ہے یہ خدرتی چشمہ ہے کوئی ضعیف تاریخ نہیں ہے یہ پانی سکا سو ہمیشہ سے یہ پانی رہتا ہے اور اتنا میٹھا پانی ہے مولا عباس کی بارگاہ ہے تو چشمہ تو ضروری ہے کہ ہر جگہ جہاں پہ مولا عباس کا روزہ ہے وہاں پہ چشمہ رہتا ہے مولا عباس کے بارگاہ میں